اسلام علیکم دوستو میرا نام ہے کاشف علی تو دوستو آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کرنے والے ہیں ویوو وی ٹونٹی پرو کے بارے میں اب یہاں پر جو ہے ریسللیہ میں ویوو وی ٹونٹی این ویوو وی ٹونٹی ایسی دیکھنے کو مل گئے ہیں جو کہ بہت زیادہ اور پرائز لاؤنج کے گئے ہیں جو کہ پرائزنگ مجھے تنی زیادہ اچھی نہیں لگی دونوں کی اب یہاں پر لیکس این رومر وغیرے نکل کر آ رہے ہیں کہ ویو وی ٹونٹی پرو جو ہے پاکستانی مارکر میں آ سکتا ہے کیونکہ یہاں پر جو ہے اب اس کو جو ہے گلوبلی لاؤنج کرنے جا رہا ہے ویوو جو کہ ہو سکتا ہے پاکستانی مارکر میں بھی جال دیکھنے کو مل جائے اب یہاں پر جو ہے اس کی آلموسٹ کنفرمیشن جو ہے آ چکی ہے چائے سپیڈیگیشن کی بات کرتے ہیں چائے لاؤنج ڈیٹ کی یا پھر بات کرتے ہیں پرائزنگ کی بات کرتے ہیں ڈیزائنگ کی تو یہاں پر جو ہے ڈیزائن بلکل ویو وی ٹونٹی جیسا دیا گیا ہے یہاں پر آپ کو جو ہے بیک میں ٹپل کیمرہ دیکھنے کو مل جاتا ہے جو کہ سکوئر کیمرہ شیپ میں آ جاتا ہے ساتھ میں ایلیڈی فلیچ دیکھنے کو مل جاتا ہے ڈیزائن کافیہ تک اٹریکٹیو ہے یہاں پر اگر میں بات کرتا ہوں فرنڈ سائٹ کی تو یہاں پر آپ کو جو ہے بڑی سی نوچ والا ڈسپلی دیکھنے کو مل جاتا ہے ج یہاں پر جو ہے آپ کو ایک ایمولیڈ سکرین دیکھنے کو مل جاتا ہے جو کہ سکس پینڈ ڈبل فور انچز کے سائز کے ساتھ میں آتا ہے یہاں پر آپ کو جو ہے ٹین ایٹی پیزوز کے ریزولوشن دیکھنے کو مل جاتے ہیں اب یہاں پر جو ہے پروٹیکشن کا کنفرم نہیں کیا گیا اگر میں بات کرتا ہوں اس کے ویرینٹ کی تو یہاں پر ایک ویرینٹ کنفرم کیا گیا ہے جو کہ ایٹ جی بی وان ٹو ایٹ جی بی والا آ سکتا ہے یہاں پر اگر میں بات کرتا ہوں اس کے chip set کی تو یہاں پر آپ کو جو ہے Qualcomm Snapdragon 765G کا chip set دیکھنے کو مل جاتا ہے جو کہ یہاں پر جو ہے gaming کے معاملے میں کافی powerful ہے یہاں پر آپ کو جو ہے کافی اچھی gaming اس chip set کے ساتھ میں دیکھنے کو مل جاتی ہے یہاں پر اگر میں بات کرتا ہوں camera quality کی تو آپ کو جو ہے back میں triple camera دیکھنے کو مل جاتا ہے جہاں پر 64 megapixel کا wide angle lens 8 megapixel کا ultra wide lens and 2 megapixel کا depth sensor دیکھنے کو مل جاتا ہے یہاں پر اگر میں بات کرتا ہوں front camera کی تو یہاں پر آپ کو dual camera دیکھنے کو مل جاتے ہیں جہاں پر 44 megapixel کا wide selfie and 8 megapixel کا ultra wide lens کے ساتھ میں آنے والا selfie camera جو کہ یہاں پر جو ہے وہی feature دیا گیا ہے جو کہ vivo v20 میں بھی آپ کو دیکھنے کو مل جاتا ہے i auto focus جو کہ ہمیں DSLR والے camera میں دیکھنے کو مل جاتا ہے تو یہ چیز کافی اچھی دی گئی ہے یہاں پر اگر میں بات کرتا ہوں اس سمارٹ فون کے OS اور UI کی تو android 10 کا operating system دیا گیا ہے جہاں پر فانٹیچ OS 11 کا UI دیا جائے گا یہاں پر آپ کو ٹائپ سی کی connectivity دیکھنے کو مل جاتی ہے ان ڈسپلی فنگر بیند دیکھنے کو مل جاتا ہے باقی کے بھی سارے سنسر دیا گئے ہیں فیس آنوں کا جو سہولت ہے وہ بھی دیکھنے کو مل جائے گا یہاں پر اگر میں بات کرتا ہوں اس کے battery capacity کی تو یہاں پر آپ کو جو ہے چار ادھرہ image کی ایک average battery دیکھنے کو مل جاتی ہے جس کے ساتھ 33 وارٹ تک کی fast charging کا option دیا گیا ہے جو کہ اگر میں بات کرتا ہوں other features کی جیسے کہ 3.5 mm audio jack تو وہ ہمیں اس device میں دیکھنے کو نہیں ملے گا جو کہ یہ جو ہے downgrade ہے اس والی سیٹ سے آپ کو مسئلہ آنے والا ہے باقی یہاں پر جو ہے features کافی تگڑے دیا گئے ہیں جو کہ اگر میں بات کرتا ہوں pricing کی تو اب یہاں پر جو ہے according to sources Indian market میں یہ جو smartphone میں جانے والا ہے 30,000 روپے کی price کے roundabout میں جو کہ اگر میں پاکستانی market کے مطابق بات کرتا ہوں تو یہ جو smartphone ہے 70 to 80,000 روپیز کی price میں آ سکتا ہے جو کہ confirm price نہیں ہے یہاں پر میں جو ہے اپنی طرف سے expected price بتا رہا ہوں باقی یہاں پر جو ہے آنے کے بعد ہی پتا چلے گا کہ price کیا رہتی ہے جو کہ اگر میں بات کرتا ہوں launching date کی تو یہاں پر جو ہے بتایا گیا ہے کہ یہ جو smartphone ہے December تک آ سکتا ہے اور یہاں پر exact launch date تو نہیں بتائی گئے لیکن یہاں پر یہی confirm کیا گیا ہے کہ December کے مہینے میں ہمیں یہ smartphone دیکھنے کو مل سکتا ہے launch ہونے کو تو یہاں پر کیا آپ لوگ اس smartphone کے لئے ویٹ کرو گے یا پھر نہیں آپ مجھے اپنی رائے کمین سیکشن میں جا کر ضرور بتانے ہیں باقی ویڈیو اچھی لگے تو لائک کرتے ہیں چینل پر نہیں ہے تو چینل کو ضرور سبسکرائب کرتے ہیں ملتے ہیں کسی نیکس ویڈیو میں تب تک کیلئے اللہ حافظ پاکستان زندہ بات